سالح کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار واقعہ کربلا کے واقعے پر ظلم و استبداد کی جو خونی تاریخ رکم ہوئی اس وقت بیماری کے باوجود آپ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اور سید الشہدہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو بھی قتل کر دو آپ نے اپنے قتل کا حکم سننے کے بعد فرمایا اے ظالم تو سمجھتا ہے کہ اس قسم کی دھمکی سے مجھے ڈرالے گا قتل ہونے سے تم لوگ ڈرتے ہو جس دین کی بقا کی خاطر میرے بھائی بابا اور دادا جان علیہ السلام نے اپنی جانے قربان کی ہیں اس دین کی خاطر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں شہادت ہمارے لیے باعث اعزاز و صد افتخار اور ہماری میراس ہے اگر تم لوگ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو قرابتداری کا لحاظ کرتے ہوئے کسی متقی اور شریف آدمی کو ان پاک مستورات کے ساتھ کر دو جو ان کو عزت و شرافت کے ساتھ وطن پہنچا دے امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ جرت مندانہ بات سن کر ابن زیاد پر سختہ تاری ہو گیا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا تاکہ وہ اپنی 35 سالہ تبلیغی مہم کے دوران مبلغ حسینی کے طور پر اپنے عشقوں اور دعاوں کے ذریعے یزیدی نفاق و جہالت کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کو ایمان و آگہی کی قوت عطا کر کے عدل و انصاف کی دیوار پر ہمیشہ کے لیے آویزہ کر دیں اور دنیا کے مظلوموں کو بتا دیں کہ عشق و دعا کی شمشیر سے بھی استبدادی قوتوں کے ساتھ جہاد و مقابلہ کیا جا سکتا ہے سانہ کربلا کے بعد آپ اپنی پھوپی جان سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے ہمراہ انتہائی جرت مندی سے کافلے کو لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اس دوران آپ کے کردار اور خطبات سے ظلم و جبر کے خلاف حق گوئی سبر و استقلال کا درس ملتا ہے آپ جیسی شخصیات عالم اسلام کے لیے مشل راہے